18 مئی کو IPL 2024 کا سب سے بڑا مقابلہ RCB اور CSK کے بیچ کھیلا جائے گا لیکن ابھی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ RCB کے اس میچ میں جیت ہونے والی اور CSK کی ہاتھ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آکڑے کہہ رہے ہیں اور یہی آکڑے RCB کی جیت کی کہانی بیعہ کرتے ہیں نمازکار سواگت ہے آپ سبھی قدر خبردان نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ سیبوں کشواہ 18 مئی 2024 کو روائل چیلنجر بینگلور اور چننئی سوپرکنگ کے بیچ ہونے والا مقابلہ صرف ایک میچ نہیں بلکہ اتحاز کا ایک رومانچہ کا دھیائے ہوگا اور ایسا لوگ کیوں کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اس گرافکس کے جریعے سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں جب جب RCB 18 مئی کو کھیلی ہے سامنے کوئی بھی ٹیم ہو جیت ہمیسا RCB کی ہی ہوئی ہے 18 مئی کا اتحاز مطلب RCB گدب دبا یہ آکڑا ہے کہ 18 مئی کو CSK گئی اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آکڑے کہہ رہے ہیں یہ آکڑا ہے اور پلی آف میں ابھی سے RCB کنفرم ہے وہ کیسے میں آپ کو کچھ گرافکس کے جریعے سمجھانے کی کوسس کرتا ہوں اور RCB کے فینس کے چہروں پر مسکان لاتا ہوں اور CSK کے فینس کو تھوڑا سا پرسان کرتا ہوں تو دیکھیں IPL میں ویرات کو ہلی کا پردرسن 18 مئی یعنی کہ جب بھی 18 مئی کو ویرات کو ہلی IPL میں کھیلے ہیں تو انہوں نے کیسا پردرسن کیا ہے سال 2013 میں پہلا میچ کھیلا تھا 18 مئی کو تب ویرات کو ہلی نے 56 رن بنائے تھے ناباد چنین سوپرس کنگ کے خلاب جس میں روائل چیلنجرز بینگلور کو جیت ملی تھی اس کے بعد 2014 میں چنین سوپرس کنگز کے خلاب ہی کھیلے اور 70 رن بنائے جس میں RCB جیتی RCB نے CSK کو 56 رن سے ہرائیا ویرات کو ہلی نے 56 رن ناباد بنائیا 2014 میں RCB نے CSK کو 6 وکٹ سے ہرائیا جس میں بیرات کو ہلی نے 27 رن بنائے 2016 میں RCB نے کینگ ایلی بن پنجاب کو 8 وکٹ سے ہرائیا انہوں نے 13 رن بنائے وہیں 2023 میں RCB نے سنرجرز ہیدراباد کو بھی 7 وکٹ سے ہرائیا جس میں ویرات کو ہلی نے 100 رن بنائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی 18 مئی کو RCB کا میچ ہوا ہے تو RCB کی تب تب جت ہوئی ہے اٹھارہ مئی کو کھیلے گئے چار میچوں میں آر سی بی نے چار بار جیت حاصل کی ہے دو بار آر سی بی سے سی ایسکے کا میچ ہوا ہے اٹھارہ مئی کو جس میں ویرات کوہلی نے ایک بار چھانچٹ ناوات ایک بار ستائیس بنایا اور دونوں بار آر سی بی جیتی اب آگے بڑھتے ہیں تیسرا مقابلہ پھر کھیلا گیا دو ہزار سولہ میں کنگ سی لیون پنجاگ کے خلاب اور یہ وہی سال ہے جس میں ویرات کوہلی کو ماتا آگئی تھے تب بھی پنچان ناکے سو کے آس پاس رن اس نے بنا دیئے تھے اور اس میچ میں انہوں نے بنائے تھے ایک سو تیرہ رن جیتی کون تھی آر سی بی آر سی بی کے تین میچیں سوئے تینوں میں آر سی بی جیتی اٹھارہ مئی کو ایک میچ اور ہوا اٹھارہ مئی کو ایک میچ اور ہوا تھا سن راجرز ہیدراباد کھلاب پچھلے سال ہی دوہزار تیس میں ویرات کوہلی نے رن بنائے تھے اٹھارہ مئی کو جیتی کون تھی آر سی بی آکڑے اور اتحاس آر سی بی کی جیت کی کہانی بیع کرتے ہیں اٹھارہ مئی کو سی ایس کے کے لیے یہ میچ آسان نہیں ہوگا آر سی بی کی آدھی سی ایس کے کو اڑا سکتی ہے آئی پیل میں اٹھارہ مئی کو جب بھی آر سی بی میدان پر ہوتی ہے تو جیت آر سی بی کی ہی ہوتی ہے ہمیشہ ویرات کوہلی رن بناتے ہیں دو بار چین نئی سوپر سکنگز کو تیرہ اور چودہ میں ہرا چکے ہیں جب بھی کھیلے ہیں اور اب دس سال کے بعد اٹھارہ مئی کو سی ایس کے ورسس آر سی بی کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور ساید اس لئے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھارہ مئی کو سی ایس کے گئی پلے آف میں آر سی بی واپس آئے یعنی کی بہت سمپل ہے کہ اٹھارہ مئی کو جب بھی آر سی بی کی ٹیم میدان پر اتری آئی پی آل کے تحاس میں اسے ہر بار جیت ملی ہر بار ویرات کوہلی نے رن بنایا ہے آر سی بی نے ہر بار چین نئی سوپر سکنگ کو ہرایا ہے تو بھین یا جب ہر بار ایک ہی چیز ہوتی ہوئی آئی ہے اور جس فارم میں آر سی بی نظر آ رہی ہے جس طرح سے انہوں نے پچھلے مقابلے کھیلے ہیں پانچ میں سے پانچ جیت درج کی ہے ویرات کوہلی رنگ میں نظر آ رہے ہیں خوب رن بنا رہے ہیں تو ایسے میں بھائی ماہی کی چین نئی سوپر کنگز کو تھوڑا پریسان ہو جانا چاہیے کیونکہ آر سی بی کی یاد ہی آ سکتی ہے اور چین نئی کو اڑا سکتی ہے ایسے ہی خبروں سے بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہے دا خبردان نیوز تک تک کے لیے دھنواز